نیچے جڑ کو مٹی میں دبا جاتا ہے گملے منا لے یہ تو دھارن ہے اور ٹینیاں اوپر ہوتی ہیں ہم ان کو پھر جڑکی سچائی کرتے ہیں اس کی پوزہ کرتے ہیں جڑکی تو یہ کھراک یہاں سے چلتی ہے جڑ سے مول مالک سے تنام اکثر پرس میں گئی اکثر پرس ہے چھر پرس میں اور چھر پرس سے پھر اتیاردگن برما سدگن بسمتنگن شیف جی روپی ساکھاؤں میں اور پھر یہاں ان ساکھاؤں کا پھل لگیں گے یہ ٹینیاں برما بشنو محیش روپی ٹینیاں ہمیں پھل دیں گی یہ پھلوں سے لدپد ہوں گی یہی ہمیں لاب دیں گے تو ان کو کاٹا نہیں جا سکتا یہ مورک ہوگا کوئی کہے گا ہے ٹینیوں کو کاٹ دو یہ ابھین انگ ہیں ہمارے لیکن ہم کیسے کر رہے ہیں وہ ٹھیک کرنے کو پرارتھنا کی جاتی ہے ہم برما بشنو محیش کی پوجہ کرتے ہیں اور مول کی پوجہ پورن پرماتمہ کی پرمکسرگرم کی پوجہ ہم نے چھوڑ دی اس لئے ہمارا بگتی روپی پودا سوک گیا ہمیں کوئی لاب نہیں ہوا ہم ناستک ہوگے چوری کرنے لائے گے ملا اٹھ کرنے لائے گے ڈک کے مانا اور پتہ نہیں کہ کیے ککرم کرتے ہیں آپ سی ناتے خراب کر لیے مایہ کے لیے وہ مایہ پھر بھی نہ ملتی اور پرماتمہ ایسے لاب دیتا ہے ایک سادے سب سدھیں سب سادے سب جاوے مالی سچے مول کو پھر پھلے پھلے اے گائے ایک سادے سب سدھیں سب سادے سب جاوے مالی سچے مول کو پھلے پھلے اے گائے کہتے ہیں جو سمجھدار وقتی جو پروپر وے جانتا ہے پلانڈنگ کا پودھار اوپن کا تو وہ جڑ کی پودھا کرے گا اور ایک سادے سب سدھیں سب سادے سارے گئے نشٹ ہو گیا سارا بکتی روپی پودھا بکت ساستر و سادنا ہونے سے تو داس یہ کہتا ہے کہ آپ جی ایسے کیے بیٹھے ہو اس کو ایسے کر لو بیس نہ چھوڑنا ہے نہ کوئی الگ سے کچھ کرنا ہے ساستر و سادنا ہم نے کر دی اب کیا بتاتے ہیں پرماتما پرماتما کہتے ہیں ان گروہاں گام بگاڑے سنتوں گروہاں گام بگاڑے ایسے کرم جیو کہلا دیے اب جھڑنا جاڑے سنتوں گروہاں گام بگاڑے ان گروہوں نے نکلی گروہوں نے گام کے گام بگاڑ دیے اور وہ ایسی سادنا پہلا دیے کہ اب یہ کہنے تبھی نہ مانتے ہیں بیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑے بادو ندی بھی ہنگا گریب داس وہ بھوجل ڈوبے نہیں ساد ست سنگا اب گریب داس صاحب جی پرماتما کبیر جی سے گیان پرابت کر کے انہی کی امرتوانی کو کیسے بول رہے ہیں کہ بھیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑے یہ بادو ندی بھی ہنگا اور گریب داس وہ بھوجل ڈوبے جو نہیں ساد ست سنگا اب ان پنڈتوں کو نکلی گروہوں کو پرماتما کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے بھادو کے مہینے میں ورسہ اتیدھک ہوتی ہے اور سبھی دریائیں اوشکتہ سے اتیدھک جل لے کر چل پڑتی ہیں یعنی بہت اگر روک دھان کر کے بہر ہی ہوتی ہے اور اس سے پار کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہے اس کو کوئی ویدھی بتاتا ہے کہ اس بھیڑ کی پوچھ کو پکڑ دے اور یہ تجھے اس دریائے سے پار کر دے گی ان نکلی گروہوں نے آپ جی کو بہو ساگر پار کرنے کا یہ ایسا طریقہ بتا رکھا ہے جو سادنا وہ تمہیں بتا رہے ہیں اس طت ویگان کے ترکت وہ ایسی پوجائے ہیں ساسطر ویدھیتیاک کا جو منوانہ پوجائے ہیں کہتے ہیں بھیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑ ہے یہ بادوں ندی بھی ہنگا گریب داس وہ بھاو جل ڈوبیں نہیں ساد ست سنگا ہے جن کو تتو درسی سنت نہیں ملتے وہ بہو ساگر میں ایسے ڈوب جاویں گے جیسے انکلی گرو دریہ سے پار کرنے کی بھیدھی بھیڑ کی پوچھ پکڑا جی کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں کبیر اس سنسار کو سمجھاؤں کے بارے یہ پوچھ پکڑ کے بھیڑ کی ہی اُترا چاویں پارے من مانک لہر سمندرے مور جیوانگ سیپن سایر وہ نرمل آنند کندرے من مانک لہر سمندرے مور جیوانگ سیپن سایر وہ نرمل آنند کندرے موتی مکتہ درست نہ ہی یہ جگ ہے سب اندرے دکھت کے تو نین چسم ان کے پھریا موتیاں بندرے موتی مکتہ درست نہ ہی یہ جگ ہے سب اندرے دکھت کے تو نین چسم ان کے پھریا موتیاں بندرے نرنارائن دے ہی پاک ہے جے کٹیانایم کا پھندرے رتن امولی درست نہ ہی دھکار ہوا کی جندرے پورن برم رٹیں اوی ناسی جو بجن کریں اس گو بندرے تت برم کا پورن برم رٹیں اوی ناسی جو بجن کریں گو بندرے باو بگتی جاہر دے ہوئی پھر کیا کر ہے سرپتی اندرے اندری کرم نہ لگے لگارم جو بجن کریں نردندرے گریب داس جگ کرتی ہوگی جب لگ سورج چندرے پنات ماؤ اس میں یہ بتانے کی چیشتہ کی ہے سمت گریب داس صاحب جی نے کہ جب تم ست سادنا پراہرم کر دوگے آپ کو جیسے سمدر میں موطی ہوتے ہیں تو اس بگتی روپی اس موطی آپ کو اس تتوہ گیان روپی سمدر کی لہر لہر میں ملیں گے اور پھر بتاتے ہیں کہ ان جن کو تم بدوان مانتے تھے ریسی میں ریسی منڈلے سوروں کو ان کا موطیا بند ہو رہا تھا تتوہ گیان نہیں تھا اور ان کی یہ دیکھیں تھے بدوان پر جانتے کتی نہیں بید پڑھیں پر بید نہ جان یہ بانچیں پرانے اٹھارا جڑ کو اندھے پتے کھلاویں یہ بھول گے شرجن ہارا اب کیا بتاتے ہیں بھائی گروہ بن کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا بوس چڑے کسانا گروہ بن بید پڑے جو پرانی سمجھے نہ سارے رہے اگیانی تو اپنی آتماؤں پرمیشور شویم آئے تھے تتوہ درسی سنت بن کر اس کے بعد اپنی پیاری آتماؤں کو جن کو یہ ملے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم یہ ایفی ڈیوٹ لکھ کر چھوڑ جانا اپنی امرتوانی کو میرے ویسے میں پھر آئے گا کلیوگ کی بیچلی پیڑھی یا بیچلی پیڑھی پرارم ہے جب پرماتماں سویم آئے تھے پرثم پیڑھی کلیوگ میں مگھر مسیح شریر گئے تھے وہ پرثم پیڑھی تھی اب یہ بیچلی پیڑھی ہے آگے آنے والے یہ لاسٹ آف دا کلیوگ وہ کرت گھنی پرانی ہو جائیں گے کچھا ماس کھایا کریں گے کوئی دین درم رہے گا نہیں کوئی بکتی نہیں کرے گا پھنی آتماؤں ابھی دیکھ لو کتنا ظلم ہو چکیا ہے یہ تھوڑا سا اکسیتر بھارت ورس کا بچہ ہوا جو ماسہ آہری نہیں ہے بہت کم ہیں نام ماتر کی پورے وشوے میں نو کھاویں جیسے جنگلی سیر کھایا کرتے ہیں ماس کو اتنی روچی سے کھانے لگے ایسا پاپ کمارے ہیں نصے سراب برا حال ہو گئے اور لاسٹ میں اور سو دو سو ہزار دو ہزار ورس کے بعد کیا ہوگا اس پرانی کا یہ تو دیا ہوگی مالک کی پنی آتمہ اس مارک کو سمجھ کر برا ہی تیاغ دیں گے پھر سے ایک بار سٹیبلیٹی ہوئے گی ڈر بنے گا بگوان کا اور پرماتما جو سکھ دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا جو پرماتما دھن دے گا وہ راشتر پتی بھی نہیں دے سکتا سنسارک سکھ کے ساتھ ساتھ ہمیں اجہتمک لاب بھی ملے گا آپ دیکھو ہمارے دیش کے پر دان منتری تھے اندرہ گاندی جی اب اس کے جو آسریت لوگ تھے ان سے کتنا لاب لے سکتے تھے وہ سوم بھی ایک انگ رکھ سکنا ہے ان کو ہتیا کر دی ان کے پوتر سپوتر تھے راجیب گاندی جی وہ بھی کسی دوست نہ مار دیئے ان کا پوتر تھا وہ بھی ائر کریس مامرگیا دوسرا چھوٹے والا تو پرماتما ہم جن کا سہرہ لیے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سہرے کمپلیٹ نہیں ہیں ہم نے سہرہ آسرے تکنا چیئے پرماتما کا اور ہم ایک دوسرے کا آسریت ہوگے نہیں تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جب ہم پرماتما کی سرنمہ آئیں گے تو ایک بار ہمیں اتنا سکھ ہوگا اور ان ایکسی ڈینٹوں میں در گٹناوں میں بھگوان رکشہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو جب ہم پرماتما کے بھی دیوت صادق ہوں گے ساسطرہ نکل جب صادق ہوں گے کیونکہ ہمیں گیان ہوگا کہ کبیر پرمیشور کے اعترکت ہمارا کوئے نہیں ہے اور ہم اس ان کے اعترکت کسی کی پوجا کبھی نہیں کریں گے ہم پتی بھرتا پدھ پر آ جائیں گے یہ بس کی بات کوئی نہیں صبح بھاویک ہو جائے گا ہمارے لئے جیسے گیتہ جی اجھائے نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں کہا کہ ارزن جس میں تجھے تتوے گیان ہو جائے گا اور اس ایک پرماتما کی بھک سے تو پریچیت ہو جائے گا پورن پرماتما سے اس کے پسچاس تیری بدھی کی ستھیتھی ایسی ہو جائے گی جس پرکار بہت بڑے جلاسے کی پرابتی کے اپرانت ایک چھوٹے جلاسے میں جیسی آستھا رہ جاتی ہے ایسی تیری آستھا پھر اس تتوے گیان اور پورن پرماتما کی سمرتتہ کو جان کر انے بھگوانوں میں تیری سردھا ایسی رہ جائے گی ایٹومیٹیکلی جیسے ایک پرانے سمیں میں جب یہ گیان بولا گیا سریمت بھگت گیتہ جی کا اس میں سب کچھ جو سچائی بھی جل پان اب پانی پینا جل پیتے تھے پسو پالن یہ سبھی جلاسےوں پر ہوتا تھا کچھ جلاسے تقریبا جلاسے ایسی ہوتے تھے جن وہ ورسہ ہو گئی اس میں پانی شٹور ہو گیا سارا ورس اس سے کام چلاتے تھے اور یدی ایک ورس ورسہ نہ ہو تو وہ جلاسے سوک جاتا تھا اس پر آخری توقتی بھی دکھ کو محسوس کرتے تھے پریشان ہو جاتے تھے طرف طرف کر مر جاتے تھے تو یہاں کیا بتانا چاہتا ہے کہ اس چھوٹے جلاسے کے ستھان پر اس ان پرانیوں کو یدی بہت بڑی جھیل بہت بڑا جلاسے پرابت ہو جا جس کو دس دس ورس بھی ورسہ نہ ہو تو بھی اس کا جل سماپت نہ ہو اتنا بڑا جلاسے تو پھر ان کی آج تھا اس چھوٹے جلاسے میں جیسی رہ جاتی ہے ایسی ہی بڑے جلاسے کے پرابت ہونے کے اپرانت آپ دیکھو چھوٹے جلاسے کا جل برا نہیں تھا لیکن وہ ستھائی نہیں تھا انڈرسٹوڈ ہے اور جب وہ بہت بڑی جھیل مل گی جہاں دس ورس برسہ نہ ہو تو ابھی جل نہیں سماپت ہو تو تو ترنت سب پرستان کر جاتے ہیں وہاں پر وہ چھوٹے جلاسے چاہتے ہیں کوئی نہ چاہتا پھر وہ جل برا نہیں لیکن وہ کام چلا ہو ایس تھائی ناسوان ہے تو ایسے ہی کہا کہ جب آپ جی کو پورن پرماتما ستھ پرس کی جانکاری اس کے گنوں سے آپ پریچیت ہو جاؤ گے پھر انہے بھگوانوں میں آپ کی سادنہ آستہ ایسی ہو جائے گی ارثات آپ پھر ان کو سپنے میں بھی نیچہ ہو گے تو پرماتما یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جب تم میرے اوپر آسریت ہو جاؤ گے کس پرکار آسریت ہونا ہے کس پرکار آسریت ہو گے